اس طلبہ مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کسی طالب علم کی کامیابی اور ناکامی پر کوئی فرق نہیں پڑتا پھولوں کو کھلنا ہوتا ہے تو کیچڑ میں بھی کھل جاتے ہیں اور جب پھولوں کو مرجھانا ہوتا ہے تو بادشاہ وقت کے سہن میں بھی لگے پھول بھی مرجھا جاتے ہیں ذرائع وسائل سے اگر کامیابی ملتی تو سائنسطان کا بیٹا سائنسطان ہی بنتا دولت مندوں اور امیروں کے شہزاد علم کا تمغہ لیے پھر رہے ہوتے اور کسی بھی ٹیچر اور سکولر کا بیٹا انپڑ نہ ہوتا مگر اس دنیا میں کامیابی کے اصول سب کے لیے برابر ہیں خود میں تبدیلی لائیں آپ کی صورتحال خود بخود بدل جائے گی کامیابی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں پر الزام لگانے سے مکمل طور پر احتراز کریں شکایتوں کا پٹارہ لیے جو طلبہ گھومتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے مصبت سوچ مصبت عمل اور مصبت رویہ کسی بھی طالب علم کی زندگی بدل سکتا ہے شرط یہ ہے کہ منفی سوچ اور منفی لوگوں سے خود کو دور رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا ہمارے اپنے بنائے ہوئے تصورات کے مطابق ڈھلتی ہے ہم دوسروں میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں مگر اپنے اندر تبدیلی لانے سے گھبراتے ہیں باہر کی دنیا آپ جتنا بھی بدلتے ہیں اگر آپ کے اندر کی دنیا نہیں بدلی تو آپ کبھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہم لوگ دوسروں کے اندر تبدیلی لانے اور تحمت الزام اور اتہام لگانے میں جتنی قوت صرف کرتے ہیں اگر اس کی آدھی قوت اپنے اندر تبدیلی لانے میں صرف کریں تو ہماری اپنی پوری دنیا پوری طرح تبدیل ہو جائے گی ہمیں اپنا نظریہ بدلنا چاہیے دنیا خود بخود ہمارے نظریہ کے مطابق نظر آنی شروع ہو جائے گی مشکل یہ ہے کہ لوگ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور اسی پر اپنی توقعات کی فلک بوس امارتیں کھڑی کر لیتے ہیں ہم اپنے حساب سے مدرسوں کو نہیں چلا سکتے بجائے اس کے کہ ہم مدرسوں کو الزام دیں اور ان کے ان نصاب اور انتظام و انسرام کو بدلنے کی کوشش کریں ہمیں اپنے مدرسے کی تمام طرح سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک منصوبے کے تحت فراغت کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے اور یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر یقینا ہم اپنے روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں مدرسے کی تعلیم کے دوران ہی آپ کو اپنے کیریئر کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں چھوٹے مدرسے یا ادارے میں پڑھنے سے مستقبل چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ مستقبل کا منصوبہ نہ بنانے کی وجہ سے مستقبل چھوٹا ہو جاتا ہے مدرسے کے طلبہ کے لیے مواقع بے شمار ہیں آپ جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں آپ مصنف اور قلمکار بہترین جرنلسٹ اور تجزیہ نگار ڈاکٹر حکیم وکیل ٹیچر لیکچرر پروفیسر مینیجر پروفیشنل اور اس کے علاوہ بہت کچھ بن سکتے ہیں کسی بھی اثری درسکاہ میں بنایا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی منزل ہو جس کی طرف آپ چلیں ہوتا یہ ہے کہ ہم مدرسے والوں کو یہ پتا ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا جوہر موجود ہیں اور ہم مستقبل میں کیا کیا بن سکتے ہیں ہمیں صرف مدرسہ اور مکتب کی مدرسی اور مسجد کی امامت نظر آتی ہے اور اس سے کہیں اوپر نکل گئے تو اپنا مدرسہ خود قائم کر لیا حالانکہ ہمارے سامنے مواقع بے شمار ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا اپنے خاندان اور اپنے مدرسے کا نام روشن کرنے کی پوری صلاحیت رہتے ہیں جو طلبہ دور طالب علمی میں اپنی منزل طے کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ مدرسے سے فراغت کے بعد کسی چورہے پر کھڑے حیران و پریشان نظر آتے ہیں جہاں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اب جائیں تو کہاں جائیں اس طلبہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ بے ایک وقت ہندوستان کی کسی عدالت کے جج بھی ہوں اور شام میں قرآن کا درس بھی دیں آپ صبح و شام کسی کلینک میں بیٹھیں اور کسی مسجد کی امامت بھی کریں آپ کسی یونیشٹی کے لیکچرر بھی ہوں اور کسی مدرسے کے بانی اور موسیس بھی آپ ٹی وی کے انکر بھی ہوں اور نماز جمعہ کے خطیب بھی آپ عدالت کے وکیل بھی ہوں اور کتابوں کے مصنف بھی آپ اکس فورڈ کے پروفیسر بھی ہوں اور سلسلے چشتیاں اور نقشبندیاں کے صوفی بھی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کوئی خواب نہ ہو ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نکچ بننا چاہتا ہے دولت عزت اور شہرت پانے کی تمنہ ہر شخص کو ہے مگر خوابوں کو شرمدہ تعبیر کرنے کی جو اصول و ضوابط ہیں ان کو نہیں اپناتے بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارے اسازہ کلاساتھی اور دوستوں کو ناممکین اور حقیقت سے دور نظر آتا ہے اور وہ لوگ ہماری خیرخواہی اور محبت میں ہمیں اپنا خواب چھوڑنے یا بدلنے کی صلاح دیتے ہیں آپ جو خواب دیکھیں وہ پورا ہو سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ کا خواب بڑا ہو آپ جو کچھ بھی بننا یا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پہلے کسی اور نے بن کر یا کر کے دکھا دیا ہے لہٰذا اس کی تکمیل ناممکن نہیں ہے لوگوں کو مزاک اڑانے دیں دوستوں کو قہقہ لگانے دیں مگر آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے لئے دل و جان سے کوشش کرتے رہیں کسی کو بھی اپنا خواب چھوڑنے کی اجازت من دیجئے بہت بہت شکریہ